اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں افشین خریشی کے وفد کی قیادت لیاقت بلوچ کر رہے ہیں اہم قبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں راولپنڈی میں جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے ہیں حکومتی ٹیم میں عطا تارڑ، عویسلہ خاری اور دیگر شامل ہیں جبکہ جماعت اسلامی کے وفد کی قیادت لیاقت بلوچ کر رہے ہیں اس وقت جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے اور کافی زور و شور سے مہم ہیں مطالبات ہیں دیکھتے ہیں کہ مطالبات منظور کیے جاتے ہیں یا نہیں اس وقت راولپنڈی میں جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا دور شروع ہو گیا ہے اور حکومتی ٹیم میں عطا تارڑ، عویسلہ خاری اور دیگر شامل ہیں جبکہ جماعت اسلامی کی وفد کی قیادت لیاقت بلوچ کر رہے ہیں یہ مناظر آپ بول نیوز کی ٹیلی ویشن سکرین پر دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی کے ارکان اس میں شامل ہیں حکومتی ارکان شامل ہیں اور مذاکرات اس وقت جاری ہیں اور اب بات کریں گے بنگلہ دیش کی سیاسی صورتحال کی بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کا تختہ الٹنے کے بعد حالات معمول پر آنے لگے فوج نے کرفیو اٹھا لیا اس ٹاک مارکمیٹر کائروبار میں ریکارڈ تیزی سابق وزرہ اور افسران کی پکڑ دھکڑ شروع دو وزرہ کو گرفتار کر لیا فوج میں بھی بڑے پیمانے پر تبدیلے انٹیلیجنس چیف میجر جرنل زیاو الحسن کو ملازمت سے برطرف کر دیا ادھر حسینہ واجد کو فرار کرانے پر عوام کا غصہ کم نہ ہو سکا شیخ مجیب کو ذاتی رہائشکہ کو آگ لگا دی مظاہرین کا چیف جسٹس کے گھر پر بھی دھاوا سامان لوٹ لیا شیرپور میں مشتہل اپراد نے جیل پر دھاوا بول کر پانچ سو خیدیوں کو فرار کروا دیا فضادات کے بعد بنگلہ دیش کی پولیس نے ملگیر ہرتال کر دی سابق کپتان مشرقی مرتضی کا گھر بھی نظر آتش کر دیا احتجاج کے دوران ہلاکتوں کی تعداد چار سو چالیس تک پہنچ گئی بنگالیوں نے شیخ حسینہ کا دھڑن تخت آگر دیا سابق وزیراعظم ملک چھوڑ کر فرار ملک کے حالات کنٹرول ہونے لگے بنگلہ دیش میں فوج نے سترہ دن بعد کرفیو ختم کر دیا تمام تعلیمی دارے کھول دیے گئے بنگلہ دیشی سٹوک مارکی ٹین سالہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہنڈریٹ انڈیکس میں ایک سو ستانوے پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا سابق وزراع اور افسران کی پکڑ دھکڑ بھی شروع ہو گئی سابق وزیر خارجہ حسن محمود اور وزیر مملکت برائے مواصلات جنیت احمد پالک دونوں سابق وزیروں کو حضرت شاہ جلال ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا بنگلہ دیشی فوج میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کر دی گئیں انٹیلیجنس چیف میجر جنرل زیاؤل حسن کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا میجر جنرل رزوانو رحمان نئے ڈی جی اینٹی ایم سی ہوں گے لیفٹین انڈ جنرل سیف الالم کو وزارت خارجہ میں تائینات کیا گیا لیفٹین انڈ جنرل مجیب الرحمان جی او سی آرمی ٹریننگ اور ڈاکٹرائن کمانڈ ہوں گے شیخ حسینہ کے ملک سے فرار پر عوام کا گصہ کم نہ ہوا شیخ مجیب کی ذاتی رہائشگاہ کو آگ لگا دی گئی مظاہرین نے چیف جسٹس بنگلہ دیشی سپریم کورٹ کے گھر پر بھی دھاوا بولا سارا سامان لوگ لیا گیا شیرپور میں مشتہل افراد نے جیل پر دھاوا بول کر پانچ سو قیدیوں کو فرار کروا دیا فسادات کے بعد بنگلہ دیش کی پولیس نے ملک گیر ہرطال کر دی مظاہروں میں چار سو پچاس سے زائد پولیس تھانوں پر حملے ہوئے اور متعدد تھانوں کو آگ لگائی گئی جبکہ مظاہروں میں ایک پولیس اہلکار ہلاک بھی ہوا ادھر سابق کپتان مشرفی مرتصہ کا گھر بھی نظر آتش احتجاج کے دوران ہلاکتوں کی دادا چار سو چالیس تک پہنچ گئی ہے سابق وزیر آزم شیخ حسینہ واجد کے لئے عوام کا غم و غصت ہم نہ سکا نیو یارک میں قائم بنگلہ دیشی کانسولیٹ میں بنگالی زبردستی گھسائی شیخ مجیب الرحمان کی تصاویر اتار پھیکی مظاہرین نے حسینہ واجد مخالف ناری لگائے کانسولیٹ کا عملہ انہیں پہلے منع کرتا رہا بعد میں خود ہی تمام کمروں سے شیخ مجیب کی تصاویر ہٹا دیں سب سے پہلے سب سے آگے بول نمبر ون چینل پہنچا نمبر ون ایتلیٹ کے گھر دکھائے ایجشن کا سمام مصرد بھرے لمحات اور اہل خانہ کے جذبات بول نے رکھی سب سے پہلے سب سے آگے ہونے والی ریوائر پر قرار سب سے پہلے سب سے آگے بول نمبر ون چینل پہنچا نمبر ون ایتلیٹ کے گھر دکھائے ایجشن کا سمام مصرد بھرے لمحات اور اہل خانہ کے جذبات پاکستان کا میڈل جتے گا پاکستان کا نام روشن کرے گا بولنے رکھی سب سے پہلے سب سے آگے ہونے کی وائیت پر قرار ارشد ندیم نے جبلن تھرو کے فائنل میں کالیفائر کر لیا پاکستانی ایتلیٹ نے پہلی باری میں چھاسی اشاریہ پانچ نوکی تھرو کر کے ایونٹ کے فائنل راؤنڈ میں جگہ بنائی ارشد ندیم آٹ اکس کو جبلن تھرو ایونٹ کے فائنل میں ایکشن میں ہوں گے گروپ بی میں شامل ارشد ندیم کو فائنل میں برہ راز جگہ بنانے کے لیے کم از کم چوراسی میٹر کی تھرو کرنا ناز کرتی ہے تم پر باکستان زمین شاباش ارشد ندیم شاباش ارشد ندیم فائنل میں جگہ پانے کے لیے چوراسی میٹر کی تھرو درکار تھی ارشد ندیم نے چھاسی اشاریہ پانچ نو میٹر کی تھرو کی ایونٹ کے فائنل راؤنڈ میں جا پہنچے آٹھ اگست کو میڈل کی فیصلہ کن جنگ میں ایکشن میں ہوں گے ارشد ندیم نے اولمپکس میں مسلسل دوسری بار فائنل راؤنڈ میں جگہ بنائی ٹوکیو اولمپکس میں ارشد ندیم پانچ بھی پوزیشن پر رہے تھے ملک بھر کی طرف فیصلہ میں بھی جشن ازادی منانی کی تیاریاں اروج پر پہنچ گئیں شہری اپنے بچوں کے لیے چودہ اگست کے ملبوسات اور سب سے لالی پرچم بیجز خرید رہے ہیں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شہباز بھٹی سے جی بکل ملک بھر کی طرف فیصلہ اروج پر پہنچ چکی ہیں اور جو نوجوان ہے وہ چودہ اگست کو سیلیبیٹ کرنے کے لیے بیتاب دکھائی دے رہے ہیں جی چودہ اگست کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمیں چودہ اگست آزادی کا ملا اور ہندوستان سے ہمیں بھروں کے لیے بھروں نے اور ماشاءاللہ بہت مہنتے کر کے قربانی دے کے یہ ملک ہمارا آزاد کروا یہ دکان کشمر آرہ ہے دکان پر آرہ ہے بزار میں الحمدللہ ہے کشمر ہم چودہ اگست برپور منا رہے ہیں ہر طرح کی ایڈویٹ وائزمن کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور بولو پاکستان کے لیے بولو پاکستان یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے سورج وغیرہ اور بیجی وغیرہ خرید کر اور حلالی پرچن جو ہے وہ خرید کر چودہ اگست کو سیلی برگر رہے ہیں سندھ حکومت نے بس اڈوں کو کراچی سے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا سینئر سبائی وزیر شرجی لینا میمن نے کہا کہ کراچی میں موجود تمام بس اڈوں کو شہر سے باہر منتقل کیا جا رہا ہے جبکہ کینٹ اسٹیشن سغیر شہید روڈ ایم ای جنا روڈ اور الکرم اسکوائر سے بس اڈوں تک شیڈل سرویس چلائے جائے گی ہماس نے اپنے نئے سربرا کا اعلان کر دیا یایا سنوار ہماس کے نئے سربرا ہوں گے علامیہ ہماس کے سربرا اسمائل ہانیا کو 31 جولائے کو ایران میں شہید کر دیا گیا تھا یایا سنوار پر ماسی میں کئی اسرائیلی قاتلانہ حملے ناکام ہو چکے ہیں غیر ملکی ایجنسی نے بتایا ہے اس وقت آپ کو اپڈیٹ کریں ہماس نے اپنے نئے سربرا کا اعلان کر دیا ہے یایا سنوار ہماس کے نئے سربرا ہوں گے علامیہ کے مطابق ہماس کے سربرا اسمائل ہانیا کو 31 جولائے کو ایران میں شہید کر دیا گیا تھا یایا سنوار پر ماضی میں کئی اسرائیلی قاتلانہ حملے ناکام ہو چکے ہیں غیر ملکی ایجنسی نے اپڈیٹ کیا ہے پاکستان کے لئے بڑا ریلیف چین سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے پاکستانی قرضے ایک سال کے لئے رول اوور کرنے کا وعدہ کر لیا امریکی خبر اصائدارے بلومبرگ کا دعویٰ حکومت آئی ایم ایف کے سات 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 عرب ڈالر قرض کے پروگرام کے ہیپنی منظوری کی منتظر ہے بلومبرگ کے رپورٹ کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پارلیوانی کمیٹی اجلاس سے بعد صاحبیوں کو بتایا کہ رول اوور کا حجم پچھلے سال جیسا ہی ہوگا کہا پاکستان کے پاس دو طرفہ قرضوں میں بارہ بلین ڈالر ہیں جن میں پچھلے کچھ سالوں سے اضافہ ہوں ایک الیکشن ایک ترمیم بل دو ہزار چوبیس قومی اسمبلی کے بعد سینیٹ میں سے بھی منصور ہو گیا بل رکنے اسمبلی بلال اثر نے پیش کیا اپوزیشن کی شدید مخالفت نامنصور کے نعرے ایجنٹی کی کوپیاں پھارت دیں علی محمد خان اور صاحب زادہ صبغت اللہ کی بل میں ترمیم کو مسترد کر دیا سینیٹ اچلاس میں سینیٹر طلال چودھنے نے ترمیم بل پیش کیا تھا جو سے ایوان بالا نے منصور کر لیا بل کے مطابق جو شخص تین دن میں کسی جماعت میں شامل ہو وہ دوسری جماعت میں نہیں جا سکتا جو جماعت کی کوئی سیٹ نہیں وہ مقصوشش نہیں لے سکتی اللہ کی شامل ہے اور اور ایجنٹی کی آپ نے قانون سازی پرسپیکٹیو کرتے ہیں اور کسی جو پرسپیکٹیو کرتے ہیں آج ہی چیزیے battery orders اللہ لیچوپلی محبت روی 25, 30 وزیراعظم پاکستان کے مشیرانہ سناؤلہ کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کو ڈیل دینے کا معاملہ زیر اقوڑ نہیں لندن میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا وزیراعلا کے پی کے علی مین گنڈا پورتی سمار خان ہے ان کے بیانات کچھ اور ہوتے ہیں اور میٹنگز میں موقع کچھ اور ہوتا ہے ان کا کہنا تھا عوام کو مہنگی بجلی سے نشاہ دلانے کے لیے کوشش جاری ہے اس بارے میں کوئی بات نہ ہوئی ہے نہ اس بارے میں کوئی انڈر کنسٹیشن ہے یہ بات ضرور ہے کہ ایک دیموکریٹک گورنمنٹ کے طور پر ہمارا یہ کہنا ہے کہ پلٹیکل پارٹیز کو پلٹیکل لیڈیشپ کو آپس میں ملک کے جو معاملات ہیں ان کے پر بیٹھنا چاہیے بات ہونی چاہیے اور ڈائلوگ سے ہی رافتہ نکلتا ہے ایسے حاصل وہ تیس مار خان ہے وہ بیان اور ڈائلوگ کچھ اور بولتا ہے اندر جب میٹنگز میں ہوتا ہے تو کچھ بات اور ہوتی ہے قومت تو اس بارے میں مربور کوشش کر رہی ہے کہ بجلی کے دل جو ہے ان میں کمی لائی جائے اور خاص طور پر جو آئی پی پیس کا مسئلہ ہے ان بوائدوں کی اوپر جو ہے وہ کوئی ایک ایسی صورت پیدا کی جائے کہ جو عام آدمی کو پیسے دینے پڑتے ہیں آئی پی پیس کو جن کو کپیسٹی چارجز کہتے ہیں کہ ان سے جو ہے وہ جان چڑھائی جائے اور اب بات کریں گے خیبر پختونخواہ میں بارشوں سے تباہی کی حادثات میں مزید پندرہ افراد جان سے گئے بیس سے زائد زخمی پی ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی مختلف ازلہ میں ستر سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا چترال میں گلیشئر پھٹنے اور سیلابوں سے نمٹنے کے لئے امرجنسی نافذ اپر چترال میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچائے جسے سڑکے پل نجی اور سرکاری امارتوں سمیت دیگر انفرسٹرکشر کو نقصان پہنچا متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام جاری بونی کے مقام پر متاثرین کے لئے خیمہ بستی بنا دی متاثرہ پل کے جگہ آرز پل کے تعمیر جاری زیارت میں شدید بارشوں کے بعد شہر میں سیلابی پانی چائنہ مارکٹ میں داخل دکانوں کو شدید نقصان پہنچا شہر کی سڑکیں بھی سیلابی ریلوں میں بہ گئیں گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں نوشیرو فیروز میں منسون کی برسات کو دو روز گسر چکے مگر قومی شہرہ سے برسات کا پانی نہیں نکالا جا سکا درائیور مسافروں دکانداروں سبھی برشان ہیں کیا سورتحال جانتے ہیں تیمور رحمد راجپورت سیجی تیمور دکھیں اس وقت تمزیلا نوشیرو فیروز کی تحصیل مورو کے نیشنل ہائیوے ایم فائیو کے مقام پر موجود ہے جہاں پر دو روز گزر چکے ہیں برسات کا پانی نیشنل ہائیوے پر جواں ہے جس سے مسافر حضرات، درائیور حضرات اور دکانداروں کو سکت مشکلات کا سامنا ہے اور پانی رک جانے کی وجہ سے سڑک کو جو ہے وہ گڑے پڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے مال بردار گاڑیاں بھی جو یہاں پر کلٹی ہو چکی ہیں اور درائیور کا جو ہے کلوڑوں روپے کا نقصان ہو چکا جب ہماری بات ہوئی یہاں پر موجود درائیوروں سے ان کا یہ مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ پانی کو جو ہے نکلوائے جائے اور جو گڑے قومی شہرہ میں پڑ چکے ہیں ان کو بھی پرکرائے جائے ملیر بھی رات کی مصماری کے خلاف دھرنا دے دیا مظاہرین کہتے ہیں ہماری جان چلی جائے مگر گھر نہیں توڑنے دیں گے تفصیلات جانتے ہیں خورم گلزار کی ریپورٹ ملیر کینٹ تھانے کی حدود گلسان جوہر بلوک نائن اے راشتی گوٹ ٹو کے سینکڑوں پرہائشیوں کا معصوم بچوں کے ہمراہ احتجاجی مظاہرہ ٹائر نظریات اس کر کے مین شارہ بلوک کر دی دھرنے کے باعث بیٹائی آباد سے ایرپورٹ تک جانے والی مین شارہ کے دونوں ٹریک کو ٹرافک کے لیے مکمل بند کر دیا گیا مظاہرین نے کہا کہ انٹی انکروچمنٹ پولیس ریبینیو ڈپارٹمنٹ پولیس بلڈر مافیا کو کہنے پر ہمیں بے گھر کرنا چاہتے ہیں بلڈر نے ایک پیسے کی اور طاقت کی بنیاد پر بنوایا ہے جس کی بنیاد پر ہم مظلوم عوام کو ادھر ڈسٹرپ کیا جا رہا ہے خوف و عراس پھلائے جا رہا ہے تاکہ ہم کسی طرح ان کی جگہ خالی کریں اور یہ اپنے ظالم بلڈر اس جگہ کو مہنگے داموں بیش سکیں ہم لوگ اس لئے یہاں پہ سراپا اتجاج ہیں کہ ہم لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ ہم اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں ہم پہ یہ ظلم نہ کیا جائے ہمارے گھر سالوں سے آباد ہیں ہم نے اپنی جمع پونجی سے پلوٹ خریدے ہیں آج ہمارا گھوٹ غیر قانونی کیسے ہوا تمام غریب لوگ ہیں یہاں پہ جمع پونجی کر کے اپنے کمیٹیاں ڈال کے زیورات بیج کے یہاں چھوٹی چھوٹے مکانات انہیں پلوٹس لیے پھر ان پہ بنوائے لیکن آج ایسی کون سی مسئبت آگئے کہ ایک سامنے والا پیلڈر ہے وہ پیسے کے نشے میں اور ہمارے گھروں کو بسمار کرنے کا آرڈر جاری کر دیں ایسا تو مہنے نہیں دیں گے یہاں غریب عوام مر جائے گی کٹ جائے گی لیکن اپنے گھر خالی نہیں کرے گی رہائشیوں نے کہا کہ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن اپنے مکان توڑنے نہیں دیں گے خرم گلزار بول نیوز کراچی ہیوسٹن میں پاکستانی کونسل خانے کی جانت سے مینگو فیسٹیول کا نقاط کیا گیا فیسٹیول میں پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ مقام شہریوں نے بھی شرکت کی اور مزیدار عاموں سے بنی کھانے پینے کی اشیاء سے لطف اٹھایا کامران جلانے کے ریپورٹ دیکھیں امریکی شہر ہیوسٹن میں پاکستانی کونسل خانے ڈاکٹر سلمان لالانی اور شگر لینڈ کونسل کے جانب سے مینگو فیسٹیول کا نقاط کیا گیا بولیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کونسل جنرل پاکستان کا کہنا تھا کہ کامیاب ڈپلمیسی میں پاکستانی عاموں کا کردار ہمیشہ سے اہم رہا دیکھیں پاکستانی مینگوز کی جو مٹھاس ہے وہ ہمارے کلچر کو اور ہماری ٹیڈیشن کو رپریزنٹ کرتی ہے ڈپلمیسی میں پاکستانی مینگوز کا کردار بڑا فیفٹیز سے آن ورڈ بہت زیادہ رہا ہے اور ڈپلمیسی میں ہم مینگوز لوگوں کو گفت کرتے ہیں اور اس کا ایک اچھا اثر آتا ہے ہمارے کنیکشنز بڑھتے ہیں پھلوں کا باچھا عام امریکہ میں مینگو ڈپلمیسی کے ذریعے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے عاموں کے ایکسپورٹر زلفقار مومن کے مطابق پاکستان جلد دیگر پھلوں کی ایکسپورٹ بھی شروع کرے گا مینگو منگانی کا مقصد یہ کہ ہمارا ہوم پیسٹ کو لانا تھا یہاں پہ اور یہ دسوہ سال ہے ہمارا جیت پروڈیوز کا مارکٹ ایک سے ہم لوگ لینے جا رہے ہیں فیسیبل میں موجود مقامی کمیونٹی نے بھی پاکستانی عاموں کی تعریف کی ٹیکساس اسمبلی کے رکن سلمان لالانی نے کہا کہ پاکستانی عام ہمیں خاص بناتے ہیں مدینہ منورہ میں تیسرا مدینہ کتاب میلہ شروع ہو گیا جس میں تین سو سے زائد عرب اور بین اللقوامی اشاعتی ادارے اور ایجنس ہیں موجود ہیں ادب اشاعت اور ترجمہ کمیشن کی جانت سے میلے میں دو سو پاویلین کا احتمام کیا گیا ثقافتی پروگرام پیش کیے گئے بچوں کے لیے الگ پاویلین کا احتمام جہاں تعلیمی اور فنی مہارت پر مبنی سرگرمیاں اور ورکشاپس کا نقاط کیا گلے جن سے پھل حال اتنا ہی مزید خبروں اپڈیس کے لیے آپ دیکھتے رہے بولی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے